عرشت شریف صاحب کی قبر کا نظارہ کرنے کے لیے لوگوں کو آدھا آدھا گھنٹا انتظار کرنا پڑ رہا تھا جات کے اتنے پہر آپ قبرستان میں موجود ہیں کس لیے سر یہاں پہ آئے گا دیکھیں یہ عرشت شریف صاحب کی ایک محبت ہے ماشاءاللہ ایک بڑے حوپسکت بھائیاں ہمارے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے رہا بھی نہیں جا رہا اور چھوڑا بھی نہیں جا رہا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندھ ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں اس قبرستان میں موجود ہوں جہاں پہ چند گھنٹا پہلے اتنا رش تھا کہ تل دھڑنے کی جگہ نہیں تھی لیکن اب آپ دیکھ رہے سکتے ہیں کہ قبرستان میں بلکل ویڈانی چھا چکے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے کا پیچھے سے کہ یہاں پہ بلکل نہ بندہ ہے نہ کوئی بندے کی ذات ہے اور اس سائر پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے اب ہم جاتے ہیں ارشت شریف صاحب کی قبر پر کیا اس وقت ان کے قبر کے کیا مناظر ہیں ناظرین آپ چند گھنٹے پہلے یہاں پہ تل دھڑنے کی جگہ نہیں تھی میں یہاں پہ موجود تھا کیونکہ میں یہاں پہ کوریج کر رہا تھا اور جو ہے ارشت شریف صاحب کی قبر کا نظارہ کرنے کے لیے لوگوں کو آدھا آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا لیکن اب جو ہے صورتحال بلکل بدل چکی ہے یہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی محبت میں یہاں بھی ہیں جی ایک سیوز می سر پلیز بجی اسلام علیکم سر جی والیکم سلام بجی جات کے اتنے پہل آپ قبرستان میں بوجود ہیں کس لیے سر یہاں پہ آئے ہیں دیکھیں یہ ارشت شریف صاحب کی ایک محبت ہے کہ اس وقت بھی تقریباً پوری پاکستانی قوم ایک دکھ اور صدمے میں اور مجھے نہیں یاد کہ اپنی لائف میں کبھی بھی حالانکہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے لیکن جب سے یہ خبر ہم نے سنی ہے تو ہم سے جو ہے نا ٹھیک طرح سے یقین کریں نید بھی نہیں آتی ارشت صاحب کو کیونکہ ایک ایسے بندے کی انہوں نے جان لی ہے کہ جو صرف پاکستان کے لیے پاکستان کا کیس لڑ رہا تھا اور اس کے دل میں پاکستان کی محبت بھی در تھا آپ پاکستان صاحب کی محبت میں اتنی رات کو یہاں پہ آئے تھا دین کو بھی ہم ان کے جنازے میں تھے ابھی جب ہم آفیس سے آف کیا ہے تو پھر سیدھے ان کے قبرستان میں آئے میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ان کی قبر پر جانا ہے یہ ناظرین اب ہم ان کی قبر کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی کبھی طرح نہیں چھوڑتا دیکھ لیں ماشاءاللہ ایک بڑے خوبصورت بھائیاں ہمارے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے طلاوت کر رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں عرش شریف صاحب کے لوگ جوک در جوک ان کی قبر پہ آ رہے ہیں یہ وہی عرش شریف صاحب ہیں ناظرین کے کچھ گھنٹہ پہلے یہاں پہ لوگوں کا ایک خجوم تھا لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں ان کی محبت میں یہاں پیار ہیں میرے بھائی ہیں کلام پاک پڑھے ہیں یہ فارق ہوتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ اتنی رات کو کیا کے کلام پاک پڑھے ہیں ان کا کیا رشتہ ہے عرش شریف کے ساتھ عرش شریف صاحب کیا لگتے ہیں ان کے ابھی تو فری ہوتے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا ان کے ساتھ کیا ڈیلیشن ہے خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے سر رات کے تو کوئی اپنا بھی قبر پہ نہیں آتا ڈر کے مارے تو آپ کیا عرش شریف صاحب سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ آپ ماشاءاللہ دل جو ہی سے جو ہے ان کی لیے نرزانہ قرآن پاک جو ہے پیش کر رہے ہیں بلیو میں دن کو تو نہیں جا سکا جنازے پہ بہت سے ہمارے بھائی وہاں گئے اللہ ان کی مغفرت کرے والی ٹریجڈی ہے یہ بہت ہی ٹریجڈی ہے اور ہم سارے ہی آپ بلیو میں ہم جاپ کرتا ہوں آفس میں کلیک سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ملک ہمارا بہت پیارا ملک ہے لیکن اس میں اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے رہا بھی نہیں جا رہا اور چھوڑا بھی نہیں جا رہا یہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے آگے کے درجات بلند کرے آپ کو ان سے بہت قربت تھی ویسے ریلیشن تھا یا آپ ان کو ایزا جو ہے انکر جانتا ہوں میں ان کو ہم نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا بولد صحافی تھے حق سچ بات کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ نہ ہوئی ہے یہ تو ناغہانی موت سے تو پناہ مانگی گئی ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جانے کے بعد ہمارے ملک کے معاملات کچھ ٹھیک ہوں گے یہ ایک بیگ لیسن اگر کو سیکھنا چاہے تو اس میں کافی بڑا لیسن ہے اور میرا خیال ہے جتنی بھی مشینری ہے سب کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اس کیلنگ کو اس کو سرٹن کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح ہوئی ہے یا ہوتا ہے اور فیر قسم کی انویسٹیگیشن ہوں اور انویسٹیگیشن ہوں کہ یہ تارگٹھ نہیں تھا جس طرح اس کو پوٹری کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک 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 سیڈن تھا اگر یہ کہوں کہ آپ صرف اور صرف ان کی امانداری اور ندر بہادر صحافت کی وجہ سے یہاں میں مجود ہوتا ہے غلط تو نہیں ہوں گا سر یہ بالکل سچ بات ہے سر ان لوگ کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے جو کرپشن کرتے ہیں اپنے اس ملک کا جو ہماری ماں ہے اس کا سودا کرتے ہیں اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیجتے ہیں تو ان کے سر آپ کیا پیغام دیں گے وہ تو بہت ہی غلط کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں یار ہماری ایڈنٹیٹی آپ یو گوڈ نیم ارتضا بڑ سر آپ ارتضا آپ آپ ہو آپ پاکستان سے ہو میرا نام طلح آباسی ہے میں ہوں تو پاکستان سے ہوں سمیرلی ایکس بائی زی ہر بندے کی ہماری ایڈنٹیٹی ہے ہماری ماں ہے ہماری ہوم لینڈ ہے سو ہم سب کو اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان جہاں تک ارشد شریف صاحب کا تعلق ہے اللہ ان کی روح کو درجات بلند کرے یہ ایک فیلس آدمی تھے جو بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے ڈائنیمکس ہوتے ہیں ان کو اللہ کی دوستی بھی محسر آتی ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے ان کے پاس کیونکہ وہ اس کا جو دوست ہوتا ہے اس کو تو کسی چیز کا خوف خوف اور غم اور ملال ان کے دلوں میں آتا ہی نہیں ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اسلامباد میں ہی ہیں سر میں اسلامباد میں رہتے ہیں میں فادہ وزن دے اے فوز آئی ورک فور ٹیلی کوم کمپنی ہر ان اسلامباد ایسا بین مہترمہ کا بھی ہم نے سنا تھا کہ اسلامباد میں کیا آپ میں جو لوگوں کی محبت برکی ہے ارشد صاحب کے لئے آپ نے اس سے پہلے کسی کے لئے دیکھی ہے میں رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ کسم کا محبت اور لوگوں نے شو کی ہے اپنا لف فور ہم اور فور کاؤز ای ٹھنک اور یہ میسیج ہے ان کے لئے تو ضرور آئیں جو جو آیا یہاں پہ جو انہوں نے پڑھا اور جو ان کے لئے دعا کی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان کے درجات بلند کرے برکی ہے اور ان کے درجات بلند کرے گیادرنگز یا فیونرلز تو وہ یہ تھا ایک میسیج تھا سوسائیٹی نے لاؤڈن کلیر دے دی ہے کہ یہاں رہا ہے تو اب جو ہیں اس کو ہر کوئی اپنے حساب سے ڈیسائفر دے گا ہے ہاں رہا ہے کہ لوگ اس میں سے لیسن لیں جو لیسن لینے کی چیز ہے اور بڑا ہی افسوسناک یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی جہاں سے بھی جو پولٹیکل اس پہ انجنرنگ ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جنازہ اچھی طرح ادا کیا گیا فیصل مسجد میں ہمارے آفس سے کئی لوگ گئے اور فرنس اور فیملی سے کافی لوگوں نے اٹینڈ کیا اب کبر پہ میرے آب ہوتے پہ بھی کافی لوگ آئے دعا کرنے میں جب یہاں پہ تھا تو یہاں پہ بہت بہت مشکل تھی ان کی فیملی کے لیے بہت اللہ ان کو سبر دے کیونکہ سبر سے بڑا تو کوئی عطیہ ہے نہیں ان کو ان کی فیملی کو سبر دے ان کے درجات بلند کریں اور آئی ہوپ کہ اس کا کوئی کلوجر ہو اس کا کوئی کلوجر ہو کھائی ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کبر پہ ایسا کی اولاد نہیں جاتی اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کبر پہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو انہیں جانتے تک نہیں تو یہ آپ نے ڈیسائر کرنا Hawaii آپ اپنا شمار لگوں میں کرنا ہے ان لوگوں میں کرنا ہے جن کے بچے بھی نہیں آتے یا ان لوگوں میں کرنا ہے جن پر غیر بھی آتے ہیں تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اعمال اتنے اچھے کریں اپنا کام اتنا اچھا کریں اپنے تو کیا غیر بھی آپ کی قبر بھی آ کے اپنے دعا کریں اپنے اسمیتبان کو آپ اجازت دیں جی اللہ حافظ